سپریم کورٹ کے احکامات پر ریلوے حکام کی جانب سے تجافزات کے خلاف آپریشن جاری ہے آپریشن کے خلاف باجا لائن، بابا بیری والا اور نور کلونی کے رہائشیوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی متاثرین کا کہنا تھا کہ گھروں کو مسمار کیا جانا سرسر نائنصافی ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپریشن فوری طور پر روکا جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت مہنگائی کے دور میں ہم لوگ روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے جو مکان کس طرح بنائیں گے ہمارے بچوں کے سروں کے ساتھ چھت نہیں چھینی چاہیے، ہماری یہی گزارش ہے متاثرین کے احتجاج کے دوران چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے ریلوے سردار ایاز صادق، ایم این اے پرویز ملک اور ایم پی اے موسن لطیف ڈوینل سپریڈنڈنٹ کے دفتر پہنچ گئے جہاں انہوں نے مکانات کی مسماری کے حوالے سے اسسسٹنٹ جنرل مینجر میکینیکل میاں احسن محمود سے بات چیت کی سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ غریبوں سے چھت چھیننے سے پہلے سرکاری اداروں سے ریلوے کی ہزاروں اکڑ زمین واگزار کرائی جائے مسلم لیگ نون لہور کے صدر اور رکنے قومی اسمبلی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو بے گر نہیں ہونے دیں گے ایم پی اے موسن لطیف نے کہا کہ ایک ایک دو دو مرلے کے مکانوں کو مسمار کرنے سے قبل غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے کمرشل پلازوں کے خلاف کاروائی کی جائے وفاق ادارے ہیں کمرشل ادارے ہیں جو کمرشل لوگ جو بڑے بڑے لینلورڈز ہیں جو بہت بڑے پیسے والے لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے روائل پام کی مثال ہے وہ اس طرح کی جگہیں واگزار کرانے کا کہا تھا میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے کہیں پہ کسی کچھی بستی کو گرانے کا حکم دیا ریلوے بجائے بڑے بڑی جگہ کو گرانے کے قبضہ لینے کے یہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے پیچھے بڑھ گئے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل پیرا ہیں عدالت عظمہ جو بھی نیا حکم جاری کرے گی اس پر بھی منوان عمل کیا جائے گا کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹی ٹوٹی ٹو